اسلام علیکم جاتا ہے جہاں پر کرین نہیں پہنچ سکتی یعنی کہ تانگ جگہ کہہ سکتے ہیں تانگ جگہ بھی وال وغیر اٹھانے کے لئے جہاں پر کرین نہ پہنچ سکتے دوسری نمبر پر ہے ویبنگ بیلت اس کو ہم بیلت بھی بولتے ہیں اور یہ بھی مختلف ٹن کی ہوتے ہیں اور یہ پولشٹر کے بنے ہوتے ہیں اور اس پر بھی ٹیک الگ ہوتا ہے جتنے ٹن کا بیٹ ہوگا اتنے ٹن وزن ہم اٹھا سکتے ہیں جس سے اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے وائر سلنگ وائر سلنگ سٹیل کا بنہ ہوتا ہے اور یہ بھی مختلف ٹن کا ہوتا ہے چوتھے نمبر پر ہے چین سلنگ یہ چین کا بنہ ہوتا ہے اور یہ بھی وزن اٹھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے پانچوے نمبر پر ہے شاغل جو تو شاغل کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک بی شاغل نمبر دو وہ شاغل اگر ہم نے ایک دو بیڈ لگانا ہے تو ہم دی شاغل استعمال کریں گے اگر ہم نے دو ایک دو سے زیادہ لگانا ہے تو دو شاغل استعمال کریں گے اور اس میں بہت سارے بیڈٹ آ جاتے ہیں اور چھے نمبر پر ہے چین لیور اس کے تین نام ہیں چین لیور چین پولر اور کمالاؤں ساتھ نمبر پر ہے وائر جیک آٹھ نمبر پر ہے ٹاون بکل نو نمبر پر ہے ٹیگ لائن دس نمبر پر پر پائپ کلمپ جس پر ہم پائپ کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ بیلڈ وغیرہ سلپ نہ کریں جارہ نمبر پر ہے پلیٹ کلمپ بارہ نمبر پر بیم کلمپ بیم کلمپ ہوتا ہے بیم کی اوپر اگر جگہ نہیں ہوتی بیلڈ وغیرہ ڈالنے کے لئے تو ہم اس کی نیچے بیم کلمپ لگا دیتے ہیں ہاں پر چین بلگ وغیرہ لٹکا سکتے ہیں تیرہ نمبر پر ہے مونو ریل مونو ریل آگے پیچھے حرکت کرتی ہے اس کی پر چھوٹے چھوٹے ٹائر لگی ہوتی ہیں جو اس جگہ پر لگائی جاتی ہے جہاں پر چین بلگ وغیرہ لگا کر اس کو آگے پیچھے کرنا ہو یا لوڈ کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہو اس جگہ پر چودہ نمبر پر ہے وینچ پندرہ نمبر پر ہے لفٹنگ بیم لفٹنگ بیم اگر ہم نے کسی جگہ پر وزن برابر اٹھانا ہے آگے پیچھے نہیں کرنا یعنی ٹوٹنے بغیرہ کا خطر ہے یا برابر ہے آگے پیچھے نہ ہو اوپر نیچے نہ ہو اس جگہ پر لفٹنگ بیم استعمال کرتے ہیں سولہ نمبر پر ہے ماسٹر لینگ ستہ نمبر پر ہے پولی اتھرہ نمبر پر ہے ہوکس اور اونیسنوبر پر ہے ہای پولی شکریہ دوسرے تو تو موسیقی